ہیلو گائز ویلکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چیرل کیسے ہیں آپ سارے امید کرتی ہیں آپ سب اچھی ہوں گے اور میں بھی بہت اچھی ہوں بہت تھوڑا سا گلہ خراب ہو رکھا ہے اور کس وجہ سے کیونکہ ڈانس بہت زیادہ کر لیا تھا گانے وغیرہ بہت زیادہ گا لیا تھے اس وجہ سے تو آج سے ہو چکے ہمارے گھر میں رسم شروع الدات کی اور جدی کے ہاتھ پلے کرنے کی تو یہ ممی اور دائجی کر رہے ہیں یہ رسم ہوتی ہے مٹھیاں جوڑ کے ساتھ سواگنے جو ہوتی ہیں وہ اس میں ڈالتی ہیں یہ ساری چیز مطلب اس میں کیا ہے جون کالے چنے اور سات گانٹ ہے ہلدی کی یہ ہمارے تریشن کے حساب سے ہیں کیتھل سائٹ کا جو ہے اور ہریانوی جو ہوتے ہیں ان کو پتا ہوگا اور مطلب بھی میرے سسرال والوں کے سارے تریشن میں نے دھیلے دھیلے سیکھ لیا ہے ابھی بھاری تھی میری اور دیدی کی اور دیدی کے جیسے سات بار نکلے ہیں مطلب سات بار ہلدی لگے گی تو جو اوفیشل ہلدی کی رسم ہوگی جس میں سارے یلو کپڑے ڈالیں گے شوٹ وغیرہ ہوگا تو وہ ہوگی ایک فیبرری کو اور ابھی جو ہے آج سے ہم نے شروع کر دیا تھا کیونکہ سات بار سات بار لگیں گے تو سات دن پہلے بھی ڈھانا ہوتا ہے اور دیدی بھی آ چکے تھے دیدی یہ ہمارے تاؤجے کے بیٹی ہیں ان کو جو سپیشل بلائے گیا ہے کیونکہ جیسے لڑکے یا لڑکی کے ہلدی لگنی شروع ہوتی ہے تو سات دن آرتی کرنی پڑتی ہے مطلب جتنے بھی ان کے بان نکلتے ہیں اتنے ہی دن آرتی جو کرتی ہے وہ بہن کرتی ہے تو ان کو اس لئے بلائے گیا تھا اور یہ سات سواغنے اس میں وہ کر رہی ہیں اور سات میں جو ہے وہ جو گھنگرو والا کنگڑا ہوتا ہے وہ بھی بانتے ہیں مطلب سات سواغنوں کے اور سب کو دیتے ہیں جتنے بھی لیڈیز آئی ہوتی ہیں اور یہ ہے مونکا دی یہ بھی ہمارے دی بہت اچھے ہیں یہ آج مطلب یہ ان کو کوئی جوڑی جوڑی دار نہیں ملا اس وجہ سے ان کو یہ اکیلے سارے ڈالنے پڑیں گے کیونکہ سات نے کرنی تھی تو دو دو جوڑی میں رسم ہم نے کر لی تھی سات میں جو بندہ ہے وہ اکیلہ رہ جاتا ہے اور یہ ہے پھر مسل کرنے کی باری اس میں اوکھلی میں کیونکہ اس کو دیرے دیرے جو ہے اس میں اوکھلی میں کوٹنا ہوتا ہے ہلکے ہاتھوں سے یہ مانا جاتا ہے کہ اگر جتنا ہلکے ہاتھ سے یہ کرتے ہیں تو اتنی لڑائیاں کم ہوتی ہیں یہ مانتا ہے اور یہ دیکھئے میری ویڈیو کیونکہ میرے پاس کوئی اتنا اچھا کیمروین نہیں ہے یہ آنٹی نے بنائی تھی تو ٹھیک بنی تھی یہی نقصان ہوتا ہے کہ جب آپ تو سب کی ویڈیو شوٹ کر لیتے ہو آپ کی ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا اور اس حساب سے کچھ ہماری جو رسمیں وہ چل رہی ہیں یہاں پھر سے مونکہ دیرے اکیلے رہتے ہوئے اور یہاں پہ جو دیدی کی گودھی میں بیٹھی ہیں منت دی کی بیٹھی ہے بہت ہی کیوٹ ہے اور یہ بھی رسم ہے یہ ممی کر رہے ہیں دیدی کے ہاتھ پی لے اس میں جو کیا ہے کچھا سوت اور اس میں حلدی لگا کے ایسے وہ کرتے ہیں مجھے یہ یاد نہیں آرہا کہ کیا کرتے ہیں بہت میں نے بھی فرسٹ ٹائم کیا تھا میں نے سیکھ لیا ہے اور دیرے دیرے جو ہے میں نے ایک سال ایک ڈیٹھ سال ہونے والا ہے میرے کا اپنے سسرال میں آئے ہوئے اور میں نے آدموس آدھی سے زیادہ چیزیں یہاں کی جو ہے وہ اڈیپٹ کر لی ہیں اور جب تک زندگی پڑی ہے تو تب تک تو سیکھنا ہی ہے اور اچھا لگتا ہے ترڈیشنز اور کلچرز کو جاننا ابھی دیدی کی باری ہے دیدی کے بعد باری آئے گی کس کی باری آئے گی ابھی دکھاتے ہیں آگے ویڈیو میں آپ کو شاید تائی جی کی باری آئے گی نہیں تائی جی کی پتہ نہیں مجھے ابھی دکھنی رہا اور پوری جو اور ہاں تائی جی کی باری ہے تو یہ میرے بڑے بڑے تائی جی ہیں اور پتی دیو کے تو جو دو کو ہم گیپ رکھیں گے تین کو ہوئے گا ہمارے گھر میں صبح میندی کا فنکشن پھر نان کا میل مطلب بھاتی آئیں گے اور بھات وغیرہ کی رسم کر کے شام کو ہوئے گا میل اور ڈی جی نائٹ مطلب ہاں ڈی جی نائٹ اور دو کو ہمارے فیملی میں ایک اور رسم ہوتی ہے وہ گھر کی لیڈیز جو ہیں وہ رات کو جاگتی ہیں اور ماتا کی جوت جگتی ہے ساری رات اس کو بولتے ہیں اگر اس کا شوٹ کرنے کا ٹائم ملا یا موقع ملا تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہ ہے ابھی باری ہے میل بچے 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 بچہ جا directement بتائی огہ موسیقی 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 اگر میرا گے اس دنی رکھو رو دن پوند انہوں نے دو دن پوند اندر کام مجھے گی اوہ یا تو آجے آجے ای با لندہ جورا بیروز نہیں چند پوند لمن اٹھا آہ کون کے رایے وہ دیو ہوا ہے کونی تو پاڑی نگر نگر آگر تو میں نے اور ممی نے بنایا تھے گلگلے اور یہ ہم بانٹ کہیں گے یہ بانتے ہیں ان کسی بھی دن چاہے بانوالی رسم پہ بنا لو چاہے الداعت پہ بنا لو تو یہ سب میں بانٹنے ہوتے ہیں پڑوس میں اور یہ رات کے سنگیت ہو چکے ہیں شروع موسیقی 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 موسیقی